مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمع مسجد حرام مکہ المکرمہ بتاریخ اٹھائیس ربع الاول چودہ سو پہتالیس اجری تیرہ اکتوبر دوہزار تیس عیسوی خطیف فضلت الشیخ ڈاکٹر اسامہ عبداللہ خیاط موضوع اللہ کے ساتھ عدب ترجمہ محمد اقبالی حسین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو ولوحیت میں منفرد ہے وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے کوئی اور نہیں میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں اور حمد ان چیزوں کا بعض حصہ ہے جس کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ باعدب رہنے کے لائق بناتی ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے ایسی پاکیزگی اور عظمت بیان کرتے ہوئے جو توحید پرست کو اس کی عارض و امید اور مقصد تک پہنچائے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو اپنے پروردگار اور مولا کے ساتھ عدب بجالانے اس کا تقوی اختیار کرنے اور اس کا خوف رکھنے کے لحاظ سے مخلوق میں سب سے عظیم ہیں اے اللہ تدرود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر آپ کے آل و اصحاب پر جو ہر متقی یک سوئی برتنے والے آہ وزاری کرنے والے کے لئے اسوا ہیں اے سادرود و سلام جو پائیدار ہوں جن سے نفس پاک وہ بلند ہوں اور زندگی خوشگوار ہو اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو بہتر انجام تقوی کا ہے اس کی بدولت متقی بلند ترین مقام تک پہنچتے ہیں تمام فضیلتوں کو حاصل کرتے ہیں اور تمام مسائب کو دور کراتے ہیں اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈیرو اور سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی اللہ کے بندوں چونکہ عدب ان چیزوں کی معرفت کا نام ہے جن کے ذریعہ ہر قسم کی غلطی سے بچا جاتا ہے اور عزمہ میں سے ہر عظیم کے حق میں غلطی سنگین ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تمام عزمہ میں سب سے عظیم ہے بلکہ در حقیقت وہی اکیلا عظیم ہے جیسا کی اس حدیث میں آیا ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں ابو دعود نے اپنی سنن میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاظ احمد اور ابو دعود کے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا بڑائی میری چادر ہے اور عزمت میرا تہبند ہے جو بھی ان دونوں میں سے کسی کو مجھ سے کھیچنے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں پھیک دوں گا اس لئے اللہ تعالی کے ساتھ عدب بجالانا مخلوقات پر واجب ہے اور وہ ہر عدب پر مقدم ہے اللہ کے ساتھ عدب بجالانے کا مطلب تعظیم اجلال اور حیاء کے تقاضے کے مطابق ظاہری اور باطنی حرکات کو سرانجام دے کر اللہ کے ساتھ حسن سحبت ہے اور سب سے پہلی چیز جس پر توجہ دینا اور جس کی طرف نگاہوں کو پھیرنا ضروری ہے وہ ان راستوں کی معرفت ہے جن پر راہ روح چل کر اللہ کے ساتھ عدب بجالانے کی منزل تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے بندوں وہ مختلف راستے اور متعدد راہیں ہیں بندہ جب اللہ کے ساتھ عدب بجالانے کے سب سے عظیم الشان مقام اور سب سے معزز منزل سے واقف ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی کے حق کی ادائیگی اس خالص توحید کو پورا کر کے ہوگی جو دین کا سب سے عظیم معاملہ اعمال کی بنیاد بندگی کی روح تقرب کا ستون اللہ تعالی کی قربت کا اصول اور ان سو جن کی تخلیق کا مقصد ہے میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں یہ توحید اللہ تعالی کے ساتھ عدب بجالانے کا سب سے عظیم راستہ ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھیرانا اور اس کے لیے ہم سر و ہم مثل بنانا بلکل عدب میں سے نہیں ہے اللہ تعالی کے ساتھ عدب بجالانا تب ہی کسی کے لیے استوار ہوگا جب وہ اسے ایک جانے صرف اس کے لیے عبادت کو خالص کرے اس کے اسما وہ صفات کے ساتھ اسے پہچانے اور اس کے دین شریعت اور اس کے پسندیدہ و نہ پسندیدہ چیزوں کے ساتھ اسے جانے جب بندہ اپنے اوپر اللہ کے عظیم احسانات اور اس کی بے شمار نعمتوں کی طرف دیکھتا ہے جو اسے اپنی ماں کے رحم میں اس کی ابتدائے آفرینش سے لے کر اپنے رب سے ملنے کی گھڑی تک حاصل ہیں تو وہ لا محالہ خود کو ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کا شکر ادا کرنے والا پاتا ہے وہ زبان سے شکر یوں ادا کرتا ہے کہ اللہ کی ایسی حمد و تعریف کرتا ہے جس کا وہ اہل ہے محبت انعبت اور توازع وہ خاکساری کے ذریعہ دل سے شکر ادا کرتا ہے اور عظا و جوارح سے شکر یوں ادا کرتا ہے کہ ان کے تمام اعمال کو اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف پھیر دیتا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے جستجو کرتا ہے یہ اللہ تعالی کے ساتھ عذب بجالانے کا ایک راستہ ہے کیونکہ نعمتوں کا انکار کرنا احسانات کا اقرار نہ کرنا اور نعمتوں اور نوازشوں کے اعتراف سے محمورنا اللہ کے ساتھ عدب بجالانا بلکل نہیں ہے جب صاحب عقل و خرد اللہ تعالی کی اس عط علم اور اس بات میں غور و فکر کرے گا کہ اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور اس میں اللہ کا انسان کے تمام معاملات کا احاطہ کرنا اور اس کے تمام حرکات و سکنات اقوال و افعال پر اس کا متعلق ہونا ہے تو یہ غور و فکر اس کے اندر اللہ کی حیبت پیدا کرے گی جسے وہ اپنے دل میں اس وقار وہ تعظیم کے ساتھ محسوس کرے گا جو اسے ایسی حیاء بخشے گی جس سے وہ اللہ کی معصیت سے آلودہ نہیں ہوگا اور اس کے عوامر و نواہی کی خلاف ورزی کرنے کی جرعت نہیں کرے گا یوں اس کی وجہ سے وہ اپنے رب تبارک و تعالی کے ساتھ عدب بجالانے کے راستوں میں سے ایک دوسرے راستے پر چلا کیونکہ یہ عدب میں سے بلکل نہیں کہ گناہوں اور نافرمانیوں پر اقدام کیا جائے ان گناہوں اور جن کاموں سے اللہ کا سامنا کرنا معیوب ہو انہیں کھلے عام کرنے میں مبتلا ہوا جائے حالانکہ بندے کو یقین ہے کہ اللہ اس پر شاہد ہے اور اسے دیکھ رہا ہے اللہ کے بندوں جب اپنے رب کی طرف چلنے والے بندہ کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے اس کا اور اس کے اعمال کا یہ حاطہ کیے ہوئے ہیں تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا اس کے لئے کوئی جائے فرار نہیں نہ ہی کوئی جائے نجات اور جائے پناہ ہے اور اللہ کی طرف جانے لوٹنے اور اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس کی شریعت کو تھامے رہنے کے علامہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے جیسا کی رشاد باری ہے تم اللہ کی طرف دور بھاگ کرو یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں اس طرح اس نے وہ راہ اختیار کر لی جس سے وہ اپنے رب کے ساتھ عدب بجالانے میں کامیاب ہوگا کیونکہ عاقل آدمی اس بات میں ذرہ بھی شک نہیں کرتا کہ یہ عدم میں سے نہیں ہے کہ آدمی اس ذات سے دور بھاگے جس سے فرار نہیں اور نہ ہی اس کے فیصلہ سے کوئی بچانے والا ہے اور اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہ ہی اس پر کوئی اعتراض کرنے والا ہے اور جب انسان اپنے سبی امور میں اللہ تعالیٰ کے لطف جمیل پر غور کرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کے آثار کو خود پر اور سبی بندوں پر دیکھتا ہے جیسا کی ارشاد باری ہے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تو تمام اشیاء پر محیط ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو یہ چیز اسے اللہ کے سامنے گریہ وزاری اور نیک بات نیک عمل کے ذریعہ تقرب حاصل کر کے اس کی عظیم رحمت اور اس کی خوبصورت نوازشوں کی مزید طلب پر اُبھارتی ہے اسی طرح اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باعدب رہنے کا ایک اور راستہ اپنا لیا چنانچہ عقل مند لوگ اس بات کو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ عدب میں سے نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوسی کا شکار ہو جائے اور برباد کرنے والی اس نا امیدی کی طرف چلا جائے جس سے دنیا تاریخ ہو جاتی ہے بینائی پر پردہ پڑ جاتا ہے اور بصیرت ختم ہو جاتی ہے اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ہمارے رب نے اس مایوسی سے اپنے اس قول کے ذریعے منع فرمایا ہے کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ بالیقین اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے اور بزبان عقوب علیہ السلام کہا میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف کو اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں سنو اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور جان لو کہ اللہ کی توحید اس کے ساتھ عدب کو بجالا کر اسے مضبوطی سے تھام کر اور اس کا حق ادا کرنا نقام و منزلت کی اوچائی درجات کی بلندی اور اچھے انجام کا باعث ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفع پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عزوجل سے اپنے لیے آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو نہائیت رحم کرنے والا احسان کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے میں اس کی ایسی حمد بیان کرتا ہوں جس سے کامیابی اور عجر عظیم کی امید رکھتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں خصوصی اور عمومی کسی طور پر بھی مخلوقات میں سے کوئی اس کا شریک اور مساوی نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم سب کے سردار اور ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو درست منحج تقویٰ اور اچھے اخلاق کے حامل ہیں اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے آل و اصحاب پر جو خیر و ہدایت اور سرات مستقیم کی طرف سبقت کرنے والے ہیں اللہ ان پر جو روز قیامت تک اچھی طرح ان کا اتباع کریں ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرما اما بعد اے اللہ کے بندوں اللہ تعالی نے اپنی سخت پکر دردناک عذاب اور سنگین انتقام کے بارے میں جو واضح اور مکمل بیان کیا ہے جیسا کی اللہ کے اس قول میں ہے یقیناً تمہارے رب کی پکر بڑی سخت ہے اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لئے سخت اعذاب ہے اللہ غالب اور انتقام والا ہے اس میں اور اس بات میں ابن آدم غور و فکر کرے گا کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے تو یہ غور و فکر اسے اپنے رب کو خوش کرنے والے عمل کو انجام دے کر اور اسے ناراض کرنے والے عمل سے بچ کر رب کے تقویٰ پر اُبھارے گی اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باعدب رہنے کے ایک اور راستے پر چلا کیونکہ عقل مندوں کے نزدیک اس میں تھوڑا بھی شک نہیں کہ یہ عدب ہے ہی نہیں کہ کمزور و عاجز بندہ اپنے قوی و قادر انتقام والے زبردست غالب رب سے اس کے عوامر و نواہی کو نامان کر اس سے مقابلہ کرے جب ایک مسلمان اس کی خواہشات کی تکمیل کرنے والا اس پر اپنی نعمتیں نچھاور کرنے والا اور اسے عجر و ثواب سے نوازنے والا ہے جب تک کہ وہ اس کا فرمابردار رہے اس کے لئے متوازع ہو اس پر بھروسہ کرنے والا ہو اس سے امید لگانے والا اور اس سے خوف کھانے والا ہو اور اس طرح سے مسلمان مندہ اپنے مولا جل و علا کے ساتھ عدب کی راہوں میں سے ایک اور راہ پر چلا کیونکہ عقل و خرد والوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ عدب ہے ہی نہیں یہ حرام چیزوں میں پڑھ کر گناہوں کا ارتکاب کر کے خود کو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کا مستحق بنا کر بندہ اپنے رب سے بدگمان رہے اور یہ گمان رکھے کہ وہ اس سے باخبر نہیں ہے اور اس کو اپنے دردناک عذاب و عقاب سے دوچار کرنے والا نہیں ہے وہی بدگمانی ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت والجلال نے اپنے اس قول میں فرمایا ہے تمہاری اسی بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم زیاکاروں میں سے ہو گئے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کی توحید اس کی طاعت اس کے شکر اور اچھی عبادت کے ذریعے اور اس کے حکم کی مخالفت اور اس کی معصیت سے بچ کر اس کے ساتھ بہتر عدب سے پیش آؤ اس کی خوشنودی سے سرفراز ہوگے اور اس کی تقریم کے گھر جنت میں جاؤگے اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ نے آپ کو خیر انام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے چنانچہ اس نے اپنے سب سے سچے بہتر کلام میں فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کی تو نے درود نازل فرمایا جہانوں میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کی تو نے برکت نازل کی جہانوں میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام آل و اصحاب اور تابعین سے اور ان سے جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے اپنے عفو و کرم جود اور احسان سے اے اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کے قلعہ کی حفاظت فرما مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے ان کی صفوں کو متحد کر دے ان کے سربراہوں کی اصلاح کر اور حق پر ان کے کلمہ کو جمع کر دے اے رب العالمین اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو امن و اتمنان کا گہوارہ بنا اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن عطا فرما ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمارے ولی امر کی حق سے تائید کر اور انہیں نیک مشیروں سے نواز اے اللہ دعا کے سننے والے انہیں تو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو اے اللہ انہیں اور ان کے ولی اعہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بند اور ملک کا مفاد ہو اے وہ ذات جس کی طرف قیامت کے دل لوٹنا ہے اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما کہ وہ ہر خیر کو سمیٹے ہو ہر شر سے محفوظ ہو اسی طرح سارے مسلمان ممالک کو اے اللہ مسجد اقصہ کو آزاد کرا فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت کر ان کا معین و مددگار موید اور حامی بن جا اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری زندگی ہے اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کو ہمارے لئے ہر بھلائی میں اضافے کا باعث بنا اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام درست کر اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے تیری عافیت کے بدلنے یک لخ تیرے عذاب کے آنے اور تیری ہر ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں اور دے اور کم نہ کر نواز اور محروم نہ کر عزت دے زلیل نہ کر ترجیح دے اور ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو جس طرح چاہے ہماری طرف سے اپنے اور ہمارے دشمنوں سے نمٹ اے رب العالمین اے اللہ ہم تجھے تیرے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ ہمیں آتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے بھلائیاں کرنے برائیاں چھوڑنے مساکین سے پیار کرنے کا سوال کرتے ہیں اور یہ کہ تو ہمیں بخش دے ہم پر رحم کر اور اگر اپنے بندوں کے لئے تو فتنہ چاہے تو فتنہ میں مبتلا کیے بغیر ہمیں اپنے پاس بلالے اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے ہمارے مردوں پر رحم فرما ان چیزوں میں ہمیں ہماری ان آرزو تک پہنچا جو تیری مرضی کے مطابق ہوں باقی رہنے والے نے ایک اعمال پر ہمارے اعمال کا خاتمہ کر اے اللہ ہمارے نفس و متقویٰ ڈال دے انہیں پاک کر تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے تو ہی ان کا مددگار اور سرپرست ہے اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے اے اللہ درد و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر والحمدللہ رب العالمین